اسلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب لوگ آئی کوک کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے بھی بلوگنگ سٹارٹ کر لیا ہے اور یہ میرا فرسٹ ویلوگ ہے آج کے بلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صبح مارننگ سے لے کے نائٹ تک کی روٹین سندے کی روٹین تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو میں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری پورے دن کی یہ روٹین کیسی لگی سے یہ دن کا تقریبا دس بجے کا ٹائم ہے اور میں کچن میں آئی ہوں ناشتہ بنانے کے لیے ناشتہ میں میں سمپل بریڈ بناوں گی جو بریڈ انڈے میں اور دودھ میں ڈپ کر کے فرائی کرتے ہیں میں نے بھی سمپلی ایک کپ دودھ لیا اور اس میں دو انڈے ڈالے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ چینی ڈال کے اس کو مکس کر لیا اور بس اس میں باری باری بریڈ کو ڈپ کریں گے اور اور توے کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈال کے ہم اس بریڈ کو فرائی کر لیں گے بہت زیادہ مزے کی یہ بریڈ لگتی ہے اور بلکل لائٹ سا ناشتہ ہوتا ہے بلکل آپ کو کوئی ہی بھی پن محسوس نہیں ہوتا اور مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا گھی ڈالے اور اب میں اس بریڈ کو ہلکا سا براؤن کروں گی اگر بریڈ توے کے ساتھ چپک جائے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینے چنٹے کی مدد سے آپ نے اس کو ہلا لینے آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ آئیلی نہیں پسند تو اس لیے میں نے تھوڑا سا گھی ڈالے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک سائٹ کیسے براؤن ہو چکی ہے اور میں نے تھوڑا سا گھی ڈالے اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ بھی کلر آنے تک کا ویٹ کریں گے اور اس کو ہم فرائی کر کے نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزکی ہماری بریڈ ریڈی ہو گئی ہے اور میرے خیال سے یہ بہت اچھا ناچتہ ہے سمپل سا تو اسی طرح میں باقی بریڈ کو بھی فرائی کر لوں گی تو اسی طرح میں باقی کی بریڈ کو بھی فرائی کر لوں گی بریڈ کے بعد میں بنانے لگی ہوں چائے اور ساتھ ہی ساتھ میں سفائی بھی کرتی رہوں گی ساتھ ہی ساتھ سفائی کر لینا بہتر ہوتا ہے بات میں بجائے اس کے کہ آپ ایک ساتھ ساری سفائی کریں تو میں کچن میں ساتھ ساتھ سفائی بھی کرتی رہتی ہوں یہاں پر میں نے چائے کا پانی بھی چڑھا دیئے اور اس میں بس بوائل آنے تک میں پتی ڈالوں گی اور چینی ڈالوں گی یہاں پر میں سے دو کپ چائے بنائی رہی ہوں میں نے اس میں دودھ شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا میں سوکا دودھ بھی ڈالوں گی کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھے گا میں بھی شاید آپ لوگوں کو اچھا لگے لیکن مجھے تھوڑا سا ڈرائے میل پاودر چائے میں اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں ڈالتی ہوں یہاں پر مجھے تھوڑا سا لگا کہ اور ڈالنا چھاہیے تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا اور یہاں پر ہماری چائے ریڈی ہو چکی ہے میرا خیال سے جو صبح کی چائے ہیں وہ انسان کے آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے مرسا تو ایسے ہی ہے جب تک میں صبح کی چائے نہ پیوں تو پورا دن میں چین نہیں آتا ہوں وہ پر کام نہیں کر سکتی چائے پینے کے بعد میں تھوڑا سی ایکٹیو ہوتی ہوں اور اس کے بعد اپنے ڈالی کی کام کرنا سٹارٹ کرتی ہوں تو یہاں پر چائے میں نے پی لی ہے اور چائے کے بعد میں کچن میں آگئی ہوں برطن دھونے کے لیے اور برطن بھی اچھے خاصے جمع ہو گئے تھے میں بس برطن واش کروں گی اور اس کے بعد کچن کی کلیننگ کروں گی کیونکہ کچن میں برطن پڑے ہوئے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اور مجھے تو کچن بلکل بھی گندہ اچھا نہیں لگتا اس لیے میں برطن ہاتھ ہاتھ بھوش کر لیتی ہوں برطن دھونے کے بعد میں کروں گی سنگ کی صفائی اور یہ جو سپری آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلینٹ کا سٹیل کلینر ہے جس کو میں سپری کرتی ہوں اور پھر اوپر سے پپڑا لگا دیتی ہوں تو بہت زیادہ شائننگ آ جاتی ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چمک آ گیا اگدام سے اور جو میری سلیپ ہے وہ بلکل ساف ستری ہو جکی ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو نیچے کیبنٹس بنی میں نظر نہیں آ رہے ہوں گی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو بھار ہے وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور ہم نے پہلے ہی شیفٹنگ کر لی تھی ہمارا کچن کا کام ابھی رہتا ہے نیچے جو ہم نے کیبنٹس بنانی ہے تو وہ انشاءاللہ اس منت میں ہو جائے گا کام کچن کی میں نے کلیننگ کر لیا ہے بردن وغیرہ میں نے دھو لیا ہے اور سنگ بھی میں نے بلکل ساف کر دی ہے اور اب میں بس چھاڑو لگاؤں گی اور موپ لگاؤں گی کیونکہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا سپائی تو بہت ضروری ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موپ لگانے کے بعد کس طریقے سے شائن آ گیا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ماربل لگا ہے اس کی ابھی صحیح سے رگڑائی نہیں ہوئی اور اس کے پر پالش بھی نہیں لگی ہوئی تو وہ بھی بس اسی منت میں انشاءاللہ اس تہ ستہ ساتھ ہوگا تو یہاں پہ میں نے سارے گھر میں چھاڑو لگا دیا ہے اور پوچا بھی لگا دیا ہے اور یہ ہے جی کارپوش کا ایریا جو کہ میں نے پائپ لگا کے واش کیا ہے اور جو سٹیئرز ہیں ان کو بھی میں نے واش کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ مٹی ہو رہی تھی تو ساری کلیننگ کرنے کے بعد میں فریش ہو کے کچن میں پھر سے آگی ہوں اور اسٹین بج رہے ہیں شام کے چھے اور میں چھے بجے سارے کام کر کے فری ہوئی ہوں اور میں اتنی تھک چکی تھی تو کھانا بھی پکانا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ بس پوئی عسان سا کام کرتے ہیں ابھی اور کھانا پھر کل ایک ساتھ ہی پکاؤں گی تو یہاں پر کچن میں میں سب سے پہلے روٹیاں پکاؤں گی اب دیکھ سکتے ہیں میں تین پیڑے کر لیا ہے اور اب میں بس روٹی پکاؤں گی جدی جدی بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور تک بھی چکی تھی میں روٹی میں نے بہت پیڑی کر کے تب پہ ڈالیا ہے لیکن تب پہ جاتے ہی نا روٹی شرنک ہو جاتی ہے تو آپ نے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے مجھے بتائیے گا ضرور کی مجھے بہت بڑا لگتا ہے اچھے خاصی روٹی بیڑی کر کے ڈالتے ہیں اور اوپر جا کے چھوٹی ہو جاتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری روٹی کپی پھول رہی ہے روٹیاں میں نے پکا لیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا آٹا جو سلے پہ روٹی پکاتے پر گر جاتا ہے میں اس کو بھی صاف کروں گی تو یہاں پر میں پکانے لگی ہوں انڈا پیاس اور شملا مرچ ویسے تو لوگ انڈا پیاس پکاتے ہوں گے لیکن مجھے اس میں شملا مرچ بہتا ہے ایک دفعہ میں نے ویسے ہی ٹرائے کی تھی تو مجھے اس کا فلیور اتنا اچھا لگا کہ میں آپ شملا مرچ لازمی ڈالتی ہوں میں نے تھوڑا سا دوے کے اوپر گھی ڈالا ہے اور اس کے اوپر میں نے پیاس اور شملا مرچ میں نے باریک پر ہی کاٹی تھی ہے وہ ڈال دیا ہے بس تھوڑا سا فرائے کریں گے اور ساتھ میں مسالے ڈال دیں گے مسالوں میں میں ڈالوں گے لال مرچ تھوڑا سا کالی مرچ تھوڑا سا دھنیا ڈرائی جو ہوتا ہے اور تھوڑا سا حلدی پاوڈر بس اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ میں دو انڈے ڈال دیں گے انڈے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا انڈا پیاس ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو نکالتے ہوں پلیٹ میں آپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں گے میں بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس کی فائنل لک مزیدار سا ہمارا انڈا پیاس ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ دودھولا دودھ بھی دے گیا تھا اور میں نے دودھ بوائل کرنے کے لیے اوپر رکھ دیا ہلکی آنچ پہ تو یہاں پر کھانا میں نے کھا لیا تھا اور اس کے بعد میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور میرا پھر سے چائے پینے کا دل ہو رہا تھا اور اس ٹائم بج رہے ہیں ساڑھے آٹھ اور میں کچھن میں دوبارہ سے چائے پنا رہی ہوں تو یہ تھی میری فل سنڈے کی بیزی روٹین تو آپ لوگوں کو میری روٹین کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولے گا میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ بائ بائ